السلام علیکم ناظرین اداریہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان سواریہ رحمان عمران خان کی حکومت جانے کے بعد اور نئی حکومت آنے کے بعد ملک میں نفرت اور بدلے کی سیاست اپنے عروش کو پہنچ چکی ہے پی ٹی اے رہنماؤں کے اوپر مقدمات ان کی گرفتاریوں ان کے حق میں بولنے والے صحافیوں کی گرفتاریوں کا معاملہ اپنے عروش کو پہنچ چکا ہے شہباز گل، آزم سواتی، فواد چودی اور اب باری نظر آ رہی ہے فاروق حبیب اور ان کے بعد شیخ رشید صاحب کی اس کے علاوہ جنرمن پی ٹی اے عمران خان صاحب جو کہ ملک کے سابق وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں ان کی گرفتاری کے امکانات بھی عروش پر ہیں عوام سے جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کے مقدمات بنا کر اور اس کے علاوہ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے ذریعے عوام کی توجہ اصل حقائق سے کب تک ہٹائی جا سکتی ہے آئیے جانتے ہیں میں ہم دیکھیں بیسیکلی مجھے سیاسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں سیاست پر وہ بات کرتا ہوں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں پاکستانی یہ ہمیں باقی ملکوں میں ظلیل کر رہے ہیں ہماری کسی قسم کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ختم ہو رہی ہے یہ ان کی آپس کی لنائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہےنا ہماری جو امیج ہے جو باقی ممالکوں میں وہ بلکل دن بے دن زیرو ہوتی جا رہی ہے اور لنائیاں ان کی اپنی ہیں انہوں نے ملک کی توجہ چھوڑ کے باس پیسے سمیٹنے میں لگائی ہوئی ہے باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک بہت اچھا لیڈر ہے بہت لائل لیڈر ہے سو کانڈلی جو ہےنا ان کو چانس دیا جائے وہ بہت 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 بیٹر ہیں آپ صاحب کے لیے ٹھیک ہے پورے یوکے میں میں رہا ہوں جی پورے یوکے میں اس بندے کی بہت پی آر ہے لوگ اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں سو کانڈلی پلیز عمران خان کو ووڈ دیں اور ان چوروں سے جان چڑھائیں آپ دیکھیں مقدمات بنانا مطلب ابھی جو کرن سیاست چال رہی ہے میرے لحاظ سے تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اے 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 اپوزیشن اور جو پارٹی ہے آپ کی نون لیک یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس میں گرفتاری کا یہ ہے کہ عوام کو صرف دکھانے کے لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہے لیکن کنٹری کا کوئی سوچ نہیں رہا آپ کی معیشت تو باہ رہی ہے غریب مار رہے ہیں میرے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے انتقامی کروائی کسی بھی سیاسی پارٹی خلاف کرنا بہت غلط ہے اور جو بیسی کے لیے ان کا جو مین موٹو ہے وہ ہی ہے کہ ہم جتنے بھی جو مین مسائل ہیں ہمارے جیسے کہ آپ نے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہماری معیشت میرے خیال میں 3.67 آپ کے ریزر رہے گئے ہیں جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں سوچنا ان لوگوں چاہیے جو یہ کروا رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ اس سے بیچھے کون ہے اور ان سب کو کیوں پکڑوایا جا رہا ہے اگر امران خان کو آپ پکڑتے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونز کی ہیں یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں مطلب کوئی ایس سچ میرے خیال سے جو فواج حدری گینس کیس بنایا ہے کوئی اتنا بڑا وہ کیس نہیں تھا آپ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ امران خان کے گینس جو کہ امران خان کے جو ایف آئی آر ہوئی ہے امران خان نے کروائی ہوئی ہے اس کو جو گولیاں لگی ہیں اس کے پر کیا ایکشن ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ سمپل سی لوجک ہے اور سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک انتقامی کروائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے جو ہیں ملے ہوئے ہیں آپس میں اور بھاریاں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور دیفنیٹلی پی ٹی آئی نے محیشت تباہ کی ہے ٹھیک ہے اور عوام کا کوئی خیال نہیں ہے یہ عوام نہیں ہے یہ جہاں پہ گاڑیوں میں ہم پہ رہے ہیں یہ عوام نہیں ہے عوام وہ ہے جن بچاروں کو کھانا نہیں مجسر ہے جو مزدور بیٹھ ہوئے مزدوری کے انتظار میں ہیں ٹھیک ہے یہ تو الیٹ فورت ہے ٹھیک ہے جن میں ہم بھی شامل ہیں ٹھیک ہے تو نہ ان کو دعائیں مل رہی ہیں نہ علاج پر اپر ہے ٹھیک ہے کوئی قصے قسم کا نہیں ہے تو میرے اندازے سے یہ ہے کہ پہلی محشت کا سوچنا چاہیے اور بعد میں سیاست کا سوچنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہی سلسلہ ہے کہ بس ہر کوئی بندہ ایک دوسرے کو پر لانتان کرتے ہیں ٹائم گزارتے ہیں کل کے دن وہ آ جائیں گے غلطی کی ہے یہ ہمارے اس نے نواز لیگی نے غلطی کی ہے کہ وہ آ گئے ہیں انہیں بیانا نہیں چاہیے تھا ان کو خوب ظلیل ہونے دیتے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ آتے تاکہ ان کو مجورٹی مل جاتی ہے چوروں نے کچھ کیا ہے ٹھیک ہے شہد انہیں ابھی تک کچھ نہیں کیا آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں آباد میں دیکھ لیں کہیں پہ کچھ نہیں کی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں عموماً اس وقت جو ہو رہا ہے یہ بدلہ لے رہے ہیں جو کچھ بویا تھا جو کچھ بویا تھا وہ آپ کاڑ رہے ہیں تو نارمالی یہ عمران خان گورنمنٹ جو تین سارے تین سال ملا تھا اس کو اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ نہ کرتا تو آج ان کی بھی مو بند ہوتا بے شک یا سیاستدان تو وہ کوئی بھی خیرخواہ نہیں ہے ملوک کا کیونکہ ان کے سارے پرابرٹیز ساری چیزیں باہر ہی ہیں تو ان کو ملوک کا کوئی خیرخواہ نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت یہاں پہ یہ جو سیاست شروع ہو گئی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں جس طرح ہوا یہ وہاں سے شروع ہوا اس دن سے جس دوہزار اٹھارہ سے ہمارا ملوک جو ہے وہ کھٹائی کے طرف جا رہا ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم پچھتر سال ہو گئے ہیں ہمیں ہر بار یہی کہہ رہا ہے کہ نازک موڑ یہ ہمارا یہ نازک موڑ کا ابھی تک ختم ہوا ہی نہیں تو ہم تو بہت ڈسپانٹڈٹ ہوئے ہیں ان سیاستدانوں سے ایون ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اور سب لوگوں سے تو میرے خیال میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک یہ ہے یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے بات نہ کریں میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو ایک پیش پہ لائیں سب کچھ بھول جائیں اور یہ آگے چلے ورنہ مہارش کا مہینہ آخری ہے میرے خیال میں مجھے کچھ نہیں بتا کہ شاید ہم اسی طرح بیٹھے رہے ہیں کئی آزادی سکومے یا اسری لنکا کی طرح اس سے بھی بتر ہوگا اسری لنکا کی آبادی چار پانچ کروڑ ہماری آبادی چاہیے 23 کروڑ تو میرے خیال میں ہم ان کی حالت ہماری بتر ہوگی اگر یہ مل بیٹھ کے بعد فیصلے اچھے فیصلے نہ کریں تو یہی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ ہی مدد کرے ہماری ملک کی ناظرین عوام کا کہنا ہے کہ 75 سال سے ہمیں ایک ہی بات سنائی جا رہی ہے کہ ملک نازک مور سے گزرا ہے جو بھی حکومت آتی ہے اور جو بھی وزیراعظم آتا ہے سابقا حکومت سے انتقامی کروائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں نہ جانے کب کوئی ایسا لیڈر پاکستان کو ملے گا جو انہیں اس نازک مور سے آسانی سے گزارے گا کیمرمن مبشری علی کے ساتھ دواری رحمان اداری نیوز اسلام آباد